ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ارمان خان آپ کا اپنے تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہوں اپنے یوٹیوب چینل ارمان کے بروکس میں تو دوستو آج میں آپ کو فیر لے کر آگیا ہوں ایک نئی جگہ اور ہندوستان کی ایک بہت زیادہ فیمز جگہ جو کی دلی میں اس تھی تھی اور دلی کے بیچ اور بیچ اس تھی تھی ہاں جی دوستو میں آپ کو لے کر آ چکا ہوں دلی کے فیروشہ کوٹلا قلعے میں جہاں دوستو یہ قلعہ بہت جانا مانا قلعہ ہے اور بہت زیادہ رہیسے سے بھرا ہوا ہے تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور آج میں آپ کو اس قلعے کے بارے بتا ہوں اور اس قلعے میں کیا کیا چیزیں بہت زیادہ فیمز ہیں یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں اور آگے اس قلعے میں تین چیزیں بہت زیادہ فیمز ہیں پہلے جو ہے وہ ہے اشوکہ ستم دوسری مزید اور تیسرا ہے یہاں کی باولی تو دوستو اس قلعے کا جو نرمان کرایا تھا وہ کرایا تھا فیروشہ توگلت نے اپنے جو ان کا شاسن تھا تیرہ سو چوون سے تیرہ سو چورا سیت کے بیچ میں اور اس سے پہلے انہوں نے بہت سارے قلعوں کا اور بھی قلعے بنوائے جیسے کی مالچہ محل اور بھولی بھتیاری کا محل اور بھی بہت ساری چیزیں قلعے بنوائے دوستو یوں تو یہ قلعہ ایک کھندر کے روپ میں ابھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا پر اپنے دور میں ایک بہت زیادہ خوبصورت اور نیاب قلعہ ہوا کرتا تھا اگر آپ میرے چاروں طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ کھندر نظر آئیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سب بلکل شتیگرست ہو چکا ہے مطلب کی ڈیمیج ہو چکا ہے اور آگے دیکھیں گے انٹری گیٹ کو تو انٹری گیٹ بھی پوری طریقے سے ٹوٹ چکا ہے اور اس کی چاروں طرف قلعے کی طرف اگر آپ نگاہیں دوڑائیں گے تو آپ کو صرف اور صرف کھندر ہی دیکھنے کو ملیں گے پر اپنے دور کا ایک بہت خوبصورت اور نیاب قلعہ ہوا کرتا تھا اور مانا جاتا تھا تو اسے فروشہ تگلک نے بنوائے تھا کیونکہ ان کی جو راجدھانی تھی تگلک کا بات وہاں پر پانی کی آپورتی کی سمسیہ کی وجہ سے انہوں نے اس قلعے کا نرمان کروایا تھا کیونکہ یہ جو قلعہ تھا یہ یمنہ ندی کے تٹ پر بنا ہوا تھا جو کی اسے بنائے گیا تھا تو دوستو اب میں آپ کو لے کر آ چکا ہوں اس قلعے کے دوسری اور جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے اشوکستم اسے فروشہ تگلک ہریانہ سے دلی لے کر آئے تھے اور اس کی خوبصورتی بہت زیادہ اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو شام کے وقت یہاں پر آنا پڑے گا جو کی شام کو سلائٹ جو پڑتی ہے پھر یہ اگدم سونے کا اسطم لگتا ہے اور اس پر کچھ سنسکت بھاشاو کی جینی بھاشاو کی شلیلہ خان مطلب ان کا کچھ لکھا ہوا ہے ان بھاشاو میں اور یہ ایک پیرامیڈی عمارت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر اشوکستم کو لگایا گیا ہے اور یہ جو عمارت ہے ابھی فیلحال یہ بند ہے اسے بند کر رکھا ہے اور جو اس قلعے کے جو لوگ کا ایسا ماننا ہے کہ اس قلعے میں اکثر جنت سے جن آتے ہیں جو کی لوگوں کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں ایسا لوگوں کا ماننا ہے اور اس قلعے کے جو سب سے فیموس بابا ہیں وہ اس پیرامیڈی عمارت میں رہتے ہیں مطلب اس قلعے کی اس عمارت میں وہ رہتے ہیں اور اکثر لوگ یہاں پر آ کر اگر بطی اور چادر اور ایسی چیزیں تیل دیئے وغیرہ جلائے کرتے تھے جو کی ابھی فیلحال آرکیلوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اس چیز کو بند کر دیا ہے جو کی آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو کسی بھی چیز کی آلاؤن نہیں کیا جائے گا کسی بھی چیز کو لے کر اور اکثر لوگ یہاں پر آتے تھے جو کی یہاں پر جو سب سے فیمس بابا ہیں ان کے درشن کرنے کے لیے اور ان سے اپنی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے تو ابھی فیلحال سرکار نے گارنمنٹ کی طرف سے اس کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ لوگ زیادہ گندگی نہ فیلے لوگ زیادہ اس کو اندھ بشواس میں نہ جائیں اور بھی بہت سائی چیزیں ریزن ہو سکتے ہیں پر ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اشوک اسطم جو کی ایک پیرامیڈی مارت کے اوپر لگایا گیا ہے جو کی فروش شاتوگلک نے اپنے جیون کال میں جب اس قلعے کو بنوائے تھا تو اس وقت میں لگایا تھا تو دوستو ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اشوک اسطم ہے اور ابھی لوگ کا آنا جانا چالو ہو چکا ہے کیونکہ آج جو میرات ہے آج آپ کو دکھاؤں گو اور بھی چیزیں اور اس کو اور نزدیک سے دیکھیں یہ جو ابھی تو فیلحالی سے بند کر دیا گیا ہے بٹ کچھ سمیں پہلے سے یہاں پر بہت زیادہ جو جادوگر ہوا کرتے تھے جو لوگ کو وسوس سے آتے تھے تو لوگ یہاں پر آئے کرتے تھے جو لوگ پر جن ہوا کرتے تھے اثر ہوا کرتا تھا تو لوگ یہاں پر اپنا علاج کرانے آتے تھے اور اب بھی کافی سالے لوگ آئے ہوئے تو دوستو دیکھ رہوں گے آپ یہاں پر ایک لیڈی بیٹھی ہوئی ہے اور جو کی نجانے کس سے بات کر دیئے ہیں تو لوگ ایسا ماننا ہے کہ یہاں پر جی رہو ہوتے ہیں اور لوگ ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری کرتے ہیں تو اندر کی طرف اگر دیکھیں ہم تو یہاں پر کافی سارے تیل بکھرا پڑا ہے جو کی جیئے میں چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بلاب کے کچھ پھول پڑے ہوئے ہیں جو کی لوگ چڑھاتے ہیں یہاں پر بٹ ابھی فیلحالی سے اے سائی کے دوارہ بند کر دیا گیا ہے اور کیونکہ یہ جو امارت ہے جو یہ مردی چاہو مجھد کا نچلا بھا گئے یہاں پر لوگ آتے تھے اور ٹی اے جلاتے تھے اور خوش ساری چیزیں لوگ یہاں پر اپنے طریقے سے کرتے تھے جادو ہو گیا اور بھی کئی طریقے کی یہاں پر ایکٹیوٹی ہوتی تھی تو یہ ایک اے سائی کے انٹر میں آتی ہے یہ فیروشہ کورلہ تو پوری طریقے سے بلیک ہو چکا تھا کس طریقے سے پتھر سارے دھوئیں تو دوستو دیکھئے یہ بھی بند کر دیا گیا ہے ابھی کھلہان کے طور پر یہ وہ مہن جگہ ہے جہاں پر لوگ آتے تھے آپ کو بھلاتے لے کر اگر بچیاں جالاتے تھے پھول چڑھاتے تھے وہ چادر اور بھی اس طرح طرح کے یہاں پر لوگ ایکٹیوٹی جو میں نے بتایا آپ کو کرتے تھے یہ وہ مہن جگہ ہے بٹ ابھی یہ سائی ہے ایک جم صاف ہے بٹ اگر آپ پہلے آتے تو آپ کو کافی زیادی گندگی یہاں پر ملتی ہے اور دیکھیں کس طریقے سے لوگ یہاں پر دیا جلاتے ہیں کہ پوری جو عمارت میں وہ خالی پڑ رہے ہیں اور عمارت کو نقصان پہنچ رہا ہے تاکہ عمارت کو نقصان نہ پہنچے اس قلعے کو اس لئے حیسائی نے اسے بند کر دیا گیا یہ چیزوں کو تو یہ پرپس تھا حیسائی کا اسے بند کرنے کا تو ابھی فیلحال کے طور پر یہ ایک سرنگ ہمیں دیکھی ہے جو کی ہم دیکھ پا رہے ہیں اور یہ کہیں اندر کی طرف جاتی ہے جو کی نہ جانے کہاں جاتے ہوگی بڑھ ہمیں دیکھیں تو ابھی میں آپ کو یہاں پر اس قلعے کی تیسری جگہ پہ لے کے آگیا ہوں جو کی فیمز جگہ ہے تو یہ ہے مسجد جامع مسجد اور اس کے ذینے بھی کچھ جامع مسجد کی طرح ہی ہیں آپ کو دکھائی دے رہوں گے تو اس کی طرف چلتے ہیں اور جو اس مسجد کی جو اس مسجد کی تعمیر کروائی وہ بھی فیروشہ طبلک نہیں کروائی تھی تو دوستو ابھی ہم ہیں جامع مسجد کے اندر اور یہاں پہ لکھا ہے کرپیا جوتے چپل اپنے باہر اتارے تو یہاں ہم اپنے شوز اتار دیتے ہیں اور اس مسجد کی جو حالت ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے دیواریں ساری گر چکی ہے پوری طریقے سے ڈیمیج ہو چکی ہے اور جب اس کی کہانی بھی ہے کہ جب تیمور ڈلی آیا تھا تو اس نے اس مسجد میں نماز ادا کی تھی تیمور بادشاہ جو سے اس نے ڈلی کی شاہر اس جامع مسجد میں نماز ادا کی تھی اور اس مسجد کو دیکھ کرو بہت زیادہ خوش ہوا تھا اور اس کی ہو بہو مسجد کی نقل کر کے جب وہ سمرکند گیا تو اس نے بلکل ایسی ہی مسجد کا نرمار کروایا وہاں پر تو کھر ابھی اس فیروشہ کوٹلہ کی مسجد میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نماز پورے وقت ہوتی ہے پر یہ ایک اکیلی ہی ایسی واحد مزید ہے جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کے سامنے ہی آپ پشوکست ہم دیکھ رہے ہیں اس کے چاروں طرف کی جو دیواریں ہیں میں آپ کو دکھاؤں تو دیکھیں اس طریقے سے ڈیمیج ہو چکی ہے اور پوری طریقے سے مزید کا جو اوپری بھاگے وہ ہے ہی نہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر صرف ایک ویسی مزید ہے واحد جو کنے میں جہاں پر ابھی تک نماز ادا کی جاتی ہے اور یہ قلعہ پوری طریقے سے ایک ہنڈر ہو چکا ہے اور گواہی دیتا ہے یہ قلعہ کے اپنے ٹائم میں اپنے دور میں بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتا ہے تو ایس آئی کی طرف سے اس ایکٹیویٹی کو بند کر دیا گیا جو کہ لوگ آتے تھے یہاں پر پھول پتہ چڑھاتے تھے بٹ ابھی لوگ جو میرات کا دن ہے تو لوگ آ رہے ہیں اور لوگ کی آستا ہے تو لوگ آ رہے ہیں تو ابھی ہم ہیں فیلال یہاں کی باولی میں اور جیسے کی میں آپ کو دکھاؤں زوم کر کے یہاں پر تو یہ ایک لوتی دلی کی ایک ایسی باولی ہے جو کی گول آکار میں ہے کیونکہ زیادہ تر آپ نے باولی دیکھے گی تو نیچے اتر کے سیڑیاں وغیرہ ہوتی ہوتی ہیں بٹ ابھی جو ہے یہ باولی یہ گول آکار میں ہے اور یہ کافی بڑی باولی ہے تو وہ لوگ یہاں پر بھی آکے منتیں مانگ رہے تھے آپ کو اور زیادہ قریب سے اس کو دکھاؤں زوم کر کے تو یہاں سے پانی نکالا جاتا ہے اب بھی یہاں کے جو بگیچے ہیں جو باگ ہے وہ ہاں پانی اسی باولی سے دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پانی اب بھی موجود ہے اور لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنی منتیں لے کر اپنی ویشیز لے کر جو کی مچینوں سے پوری کرواتے ہیں اور دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر آپ کو لیڈیز بھی ملیں گی جو کی یہاں پر منتیں مانگ رہی ہیں ان سے دعا کر رہی ہیں کہ ہماری دعا کمون کرویں تو دوستو فیروشہ تگلک جو تھے وہ تگلک ونچ کے تیسرے بادشاہ تھے پہلے بادشاہ گیاسودین تگلک تھے جن کا قلعہ ہے تگلک آباد میں اور دوسرے بادشاہ تھے محمد بن تگلک جو کی گیاسودین تگلک کے بیٹے تھے اور ان کا قلعہ تگلک آباد کے سامنے آدیل آباد کا قلعہ ہے اور تیسرے تھے فیروشہ تگلک اور یہ تھے جو ان کو جو گدی ملی تھی وہ اپنے چچیرے بھائی سے ملی تھی اپنے چاچا کی گدی تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے چاروں طرف جو کی یہ خندر ہیں اکثر لوگ یہاں بھی آتے مطلب اس پوری جگہ کو ایک جنوں کا اڈا بتایا جاتا ہے یہ ایک ہانٹیٹ پلیس ہے لوگ کا ایسا ماننا ہے کہ یہاں پر جن آتے ہیں اور لوگ کافی ڈڑھتے ہیں ہاں پر آنے میں کافی زیادہ لوگ اور جن کو پر سایہ ہوتا ہے اثرات ہوتا ہے تو وہ چکا ہے پوری طریقے سے اور اوپر کی طرف دیکھیں تو گمبد جو ہے یہ بھی بلکل کچھ جو اس کی نقاشی تھی وہ بھی اتر چکی ہے مطلب خوبصور تھی اس کی بلکل اتر چکی یہ ایک شہر ہوا کرتا تھا اس میں محل اور مدرس اور مزید اور ہسپیٹل ایسی بہت سائی چیز سکول وغیرہ یہاں پر ہوا کرتے تھے یہ پورا ایک شہر تھا جو کہ فیروز شاہ کوٹلا نے فیروز آباد کے نام سے بس آیا تھا تو اب یہاں پر مکان دیکھ دوستو یہ دیکھیں آپ نے میری ویڈیو اور میری ویڈیو کسی لگی کمینڈ کر کے ضرور بتانا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا دوستو میں نے ڈسکرپشن میں انسٹرگرام کا لنک دے رکھا وہاں مجھے ضرور فولو کرنا کیونکہ میں اپنے انسٹرگرام پر رکھتا ہوں تو شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لئے دیکھنے 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 دیکھنے